مراج حبیب مراج حبیب مراج حبیب مراج حبیب مرزی موجبی فیصلہ تھیاں ونجن پیان اسلامباد اسلامباد یہ بچہ میں چاہ ہنے وقت تاہی ماملہ سامو اچن پیان ہنے وقت تاہی جے کہ شہیوں آہن وے کتے وانی پہنچو آہن آرمی چیف جی مکرری جوالے مہربانی مہراشتان جی عجیب صورتالہ پاکستان جی جو ملک جی آرمی چیف جی مکرری ہنے ملک جو سب انہا ونو مسلو بینلہ ہے ہن جو ظاہر ہے سب بیوائے تب پاور جو جو مرکز آئے وہ ملک جو آرمی کیف رہے تو انہیں جے کریں نہ صرف سیاسی دورین جو ملک جی میڈیا جو ملک جو تدان دوریوں ہیں انہوں جو اے ملک جو مخالف دور جو سیاسی دوریوں ہیں انہوں سبن جیرا یہ دلچسپی جو سبب آئے پر انسا گڑھو گڑھ مستقبل میں انسا کیڑا مفاد گنڈے لائن یا انہوں جے مفادن کے کیتروں نقصان پیچی سگے تو وہ انہیں مکرری ساں گڑھے لائن ہاں نے مجھو ذاتی جو کو خیال آ وہ یہ آتا شاید حکومت انہوں بارے میں جو ذہن ہاں نے کلر کرے چکی آئے فیصل ہو کرے چکی آئے پر جہاں ماضی جی پریپٹس رہی ہے انہوں میں آوازیں طور لگے ہی ہیں تو تا آرمی چیف جی مکرری جی حوالے ساں جیتا پہنجے انٹروں میں چاہو تو انہوں تھی سمری نا پہتی آئے سو سمری ٹن مانوں جے آفیسران جے نالے ساہیں دی آئے انہوں میں اکڑے جی ایزے آرمی چیف تو مکرری تھی بھی دی پر اسلامباد میں انوکت آئے جے کا صورتال نظر اچھے پئی انہوں میں بن آلا ہی یہ گردش میں نکڑو لیکٹینر جنرل آسید منیر آئے ساہر شمشار مرزا آئے انہوں میں کہ چیرمن جوائنٹ آف چیف آف اسٹا مکرر کجے تو آرمی چیف مکرر کئے ہو بنیے تو سو انہوں میں جو فیصل ہو ہاں نے گنو کرے امید آئے سمرت آئی تھی ویندو پر انہوں کو سوالیوں پیدا دیت چھا پاکستان جی میڈیا پاکستان جی حکومت ملک جلے دیکھے معاشی معامل آئے ملک میں جلے دیکھے ہو الائکہ سیلا پہ اٹھائیں ملک جی عوام مانگائی جی جگہ میں سٹل آئے ان جلے کیتروں ریلیف پیدا سٹل آتی سکے تو کتروں نکری سکے تو نظر اچند تھی انہوں میں کہا بہتری ہیں حکومت میں آنے نہ سگی نوست صاحبہ آپ بتائیے گا ظاہر آرمی چیف کی مقرری ہونی ہے اور اس پر ہم نے دیکھا خان صاحب کے جو مختلف بیانات ہیں جس میں ہم نے پہلے یہ دیکھا ان کی جانب سے ایک آ گیا تھا کہ نواز شریف اور آصف زرداری کو نہیں میں کرنے دوں گا پھر انہوں نے کچھ دن پہلے ایک آ کہ یہ وزیر آزم کا ہی اختیار ہے آج صدر صاحب نے ایک جانب یہ کہا کہ وزیر آزم جو بھی نہ بھیجے گا ظاہرہ مجھے اس پر دستخط کرنے ہیں پر دوسری جانب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو فوج ہے وہ بھی پنجاب پولیس کی طرح کام کرے تو کیوں پی ٹی آئی آرمی چیف کی مقرری کو اتنا پولیٹسائز کر رہی ہے اس پورے معاملے کے اندر بسم اللہ ربان رہیم بہت شکریہ میرے آج اپنے پرگرام میں انوائٹ کرنے کا دیکھیں ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو شاید پتا ہو کہ فروس میں جب آرمی چیف کی تبدیلی ہوتی ہے تو کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا اور شاید وہاں پہ لوگوں کو نام بھی نہیں پتا ہوتا آرمی چیف کا ہمارے یہاں جس طرح چیف جسٹس رینج ہوتے ہیں باری آنے پہ وہ بالکل آرام سے ہو جاتا ہے کوئی آپس میں بحث مبایسہ اور اس کی سمکھی چیزیں نہیں ہو رہی نہیں لیکن خان صاحب کا concern صرف یہ تھا کہ وہ لوگ جو اس وقت حکمران ہیں وہ ظاہر ہے کسی سازش کی وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں ان سب کو سب کے سب مطلب almost 70% لوگ جو ہیں وہ سزایارتہ ہیں یا ان کے مقدمے ہیں یا کسی نہ کسی حال میں وہ corruption میں مبتلا تھے تو these people are not worth it to select any آرمی چیف صرف اتنی سے بات کی اس کو لے کے وہ وہ ظاہر ہے بہت پریشان تھے اس بات پہ لیکن پھر انہوں نے یہی بات کی کہ آرمی چیف وہی ہونا چاہیے جس کی باری ہو جو اس پہ آرہا ہو یہ نہیں ہو کہ جس طرح پہلے آپ نے دیکھا زاولہ چوتھے پانچوے نمبر پہ تھا اس کو اٹھا کے لائے مشرف کو بھی اسی طرح لائے اور پھر وہ جو لے کے آتے ہیں ان کے لئے وہ مشکل کریٹ کرتے ہیں تو ایسا ہونا چاہیے جو کہ ایکچولی جس کی باری ہو جو جو اس قابل ہو کہ اس کو آرمی چیف بنایا جا سکے اور وہ یہ نہ ہو کہ جی وہ کچھ عرصے بعد وہ یا تو ماشاء اللہ لگا دیں یا کوئی اور چیزیں ہو جائیں یا جس طرح ہم لوگوں کو ٹاپل ڈاون کیا گیا تو یہ والی چیزیں نہ ہو وہ جنون آرمی چیف ہو جس کا کام جو کام ہے وہ کر رہا ہوں سیاست سے دور ہو ویسے بھی پیچھے دنوں جب آئے ایسا ہے اور دوسرے جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے جو فریس کانفرنس دیتی اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم سیاست سے اب دور ہو گئے اور سیاست سے ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا تو یہ تو بہت زیادہ اچھی بات ہوگی کہ اگر آرمی سیاست سے ہٹ جائے کیونکہ آپ دیکھیں کس طرح سے میڈم ظاہرے جو آپ بات کر رہی ہیں ایک تو یہ اختیار وزیراعظم کا ہے سیاست سے تو وہ دور ہیں وہ ابھی یہی بات کر رہے ہیں مسلسل سیاست سے دور ابھی شاید ہو گئے ہوں کچھ دن پہلے لیکن اس سے پہلے نہیں تھے ظاہر ہے جو ہماری گورنمنٹ گرائی گئی ہے اس میں بہت بڑا پارٹ تھا سب لوگوں کا چاہے وہ امریکہ ہے یا آرمی ہے یا باقی لوگ ہیں وہ اس طرح ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو جو کہ ایک الیکٹیڈ گورنمنٹ اس کو جس طرح ہٹا کے تیرہ جماعتوں نے اطاعت کیا اور کس طرح یہ لوگ آئے اور ان کا بزہ کیا اور کیا کچھ نہیں اس کے بعد ہوا نے اپنے سارے قوانین ترمیم ہوگی اور بھی اپنے دنیا جہان کی چینجز انہوں نے اپنے حساب سے کر لی ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے جس دن ان کو سزا ملنی تھی یا ان کا فیصلہ آنا تھا تو یہ والی چیزیں ایسے ہی نہیں ہو جاتی ظاہرہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے آپ کے کنڈے کو ظاہرہ میرے وہ ہوتا ہے جا پھر صورتحال اس طرح کی بن گئی تھی ڈاکس اب وہاں ادھائے جو یہ کہا ہی اساں صورتحال لسوں پہ آ نصر صاحبہ شروعات کے ایگال ساتھ ظاہرہ ہنہ ملکہ میں تائین ہو جے تھو ہم فیصلہ کندڑ ہو جانتا تھا سب سیاسی پارٹیوں جن نام آ جائیں تھیوں انہیں فیصلہ انتے عمل درامت کندے اقتدار حاصل کرنے کوشش کندیوں یہ کہ سب معاملات ہیں تھا یہ جے کا مقرر ہی آہی انہیں جے کا سیاست تھے پئی آئیں جے کو میں اہم سوال ہی ہوا ہے تو ہاں فوج نیوٹرلی ہون دی وہاں کے لگے تھو تو وہ صورتحال اندھر دیاں میں بیسا کے نظر ہی لی میرہ صاحب مہربانی یاد فرمان جو آؤں انہیں جواب کھا پیری اکڑو تارکی طورتے ڈاکمنٹ جے کو مپان پنج اکشن کھا پریٹش میوزم میں لٹھو تو اہیں گوہانے کتاب جی صورت میں چھپ جی بھی اچھی چکا ہے تا 47 مارچ بریٹش گورنمنٹ جو کوئیسو لکھیو بریٹش ایمپیرل آرمی کھے تا جو کوئیسو بریٹش ایمپیرل آرمی بینیسن میں کئیوں نہ کئیوں چاپ پارٹیشن تھے انواروں ہو تو مارچ میں انہیں بریٹش ایمپیرل آرمی لکھی موق لیو تا بریٹش ایمپیرل آرمی جاکہ انڈین بریٹش ایمپیرل آرمی کے بینیسن میں تقسیم نکے ہو جائے اچھا پو بری ہونے نے جو کوئیسو مارچ میں ایپرل میں بری مانٹ کومری جاکہ وار ہیرو ہو ہونے جی کمیٹی واری لکھی موق لیو تو بابا بلکل بریٹش چھاہ انڈین بریٹش ایمپیرل آرمی بینیسن میں تقسیم تھے این پو انہیں جی انہیں مانٹ کومری جن لکھن جاکرے پارٹی سیون میں آگسٹ میں جون میں پلین ڈیکلیئر تھے جو مانٹ انہیں جی طرف ہاں پان جو مانٹ بیٹن طرف ہاں ہی آگسٹ میں آزاد ہی ملی یہ اسٹرائی کل ڈاکیمنٹ ہے موڑی ٹھو بھی آئے ہیں چھپی جی بھی چکو آئے مختلف کتاب ان میں سو ہانے چونڈ جو مطلب ہے جے کا جے کا سچی پچی سرکار انہوں وقت تو پچھا کے ہوئے بریٹش ایمپیرل انڈین آرمی کا پچھا کے ہوئے ہو تو بینیسن میں تھے یا نہ تھے ان میں تیٹی پرسن آسان کے ملی سکسٹی سیمین پرسن ہندوستان کے ملی تو وہ تاں انداز ہوکے ہو تو وہاں کڑا تاکت پر ہوگ دا آنے کانسٹیٹویشن جے ساپ سا جے کو بوٹو شہید تھائے ہو وہ سواب دید اکتیارات پرائی منسٹر جائیں آج آسف صاحب یہاں گال چاہیے تھا سب اکتیارات پرائی منسٹر کے دے پرائی منسٹر جی مزی ہے نمبر ون کرے نمبر ڈھو کرے نمبر ستوں کرے نمبر چوڑوں کرے جو کو کانسٹیٹویشن میں لکھا لائے پارلومن جے سپریم سنی سا یقین تھا کہیں حالات اکتے چھا تھیں دا آئیں حالات کے رکھویں دا انٹرنیشنل حالات ہیں کوٹ جے کرے ایکنومیکل میلٹ ڈاؤن سے جی دنیا میں آئے یہ تے برساتے جے کرے تو بھائی تھے ہی آئے آئیں بیو حقیقت تو آئی نیتے نمبر کجیوں آئیں کری کری مال ہی بھی تھی دعا ہے محراج صاحب مثلا شہیو نظر کون ہنڈوے نے تبدیل تھی ہنڈوے حالات منہ رومن ایمپائر علیہ وڑو ایمپائر ہو آئیں ساگے وقت میں رات و رات وہ رومن ایمپائر بینیسن میں تھی بیزنٹائن ہے روم میں ایڈرزم نے بیزنٹائن ہے جے کہ اسو ساسا نہیں ہوا طاقتور ہوا رات و رات حکومت حالات جے حوالے ساں چھاپا ہی کرنے زیرا وہاں بے سو آئے ہو آئے ہو آئے رہا منسٹریز پیپلز پارٹی ورٹ بھی آئیں جے اٹھر مہینے جی کارکردگی رسو ہوں تا امران خان نے تاہاں جی کارکردگی میڈو کو وڑو فرق نائے بلکہ انہ خان وڑی کا خراب بساں کے نظر اچے تھی گراؤنڈ تے جاک صاحب پر وری بھی جے کو امران خان امران خان ہی اسا میں فرق چاہے امران خان اہیں جے کبھی ہو جے کھو دھر جے کھو وڑے پی ہو اصل جے کھو سنٹرل پنجاب میں بہت دھر وڑن پیا ان میں فرق چاہے فرق ہی ہو آئے آؤں تاں گے مثال لیاں فرانس میں فرانس میں چالز ڈیگول ہو وہ تھوڑو ستھے خیال جو مانو ہو ترکی پسند خیال جو مانو ہو انہیں چاہے ہو تو بابا انہیں الڈیریانس کے آنے چانچہ رائیوں ہی ہی جے پیسو انہیں ساتر وارا بھی انساء کردھوا جین پال بے پاس ایکڑی دھر ہوئی چاہے چاہے ہو تو کچھ نردیان کپے امران خان انہیں دھر سا آئے جے کھا جین پال ساتر جے کھلاف دھر ہوئی بینی دھرن جو جیڑو آئے اہیں افسار جے کھو ہی ایکڑی دار میں آئے ہوں وہ وری بھی جے کھو نزبتاً انٹرنیشنلی نیشنلی چیزیں کے صحیح سمسوں میں وٹھی بیا خلو پاکستان جی دوستی جے کے ختم تھے وہ اسی جوڑی ہوں پیا انہیں دے پاند گالہ ہی داسیں انہ کا علاوہ بھی گھنوں ڈیبیٹ آئے انہیں سجے معاملے تھے کےڑے طریقے ساں قانون میں نے ابدیلی تھوں نیب خانون میں ہمیں دے مختلف آملا ساموہ انہیں دے پاند پروگرام ہی دیگر لینے وقت ہے ایک بریک جو سا سکرے جو ایک برہو بیر بھلے کار رزاک صاحب یہ بدا ہے جو جکا ہی اساں کے صورتحال نظر اچھے پہ انہیں صورتحال میں عمران خان لانگ مارچ کڑن ونیے پیو یہ حکومت جی اساں اٹھن مہینن کے لیسوں تو اٹھن مہینن دوران کا خاص کارکردگی نہ ہے رہی جی یہی صورتحال رہے تھی بھلے چونڈیو پانجے وقت تھے اتھیانت تھیوں تو پوئے بے انہیں حکومت پرفارمنس نالے کاشے ساں کے نظر نہ تھی اچھے تو انہیں کے اماں کی ہیں ڈیفرنشیٹ کندو جی تے زائرہ عمران خان جو جی کے گالیو آئین انہیں تے تنقید یہ حکومت کرے تھی تو تے پانا بھی کچھ نہیں کرے سگی انہیں وقت تائیں مہراج اٹھ مارچ تے مقیاد آئیت جیدے بلاول صاحب جو لانگ مارچ اسلام آباد پیتو ہو انہیں نے تیاری کے ادم اعتماد قومی اسیمبلی میں جمعاتی بیان اصل میں شاہین جا جہاں واقین جا پیرا کھن دو تو تاں کہ شاہین سمجھ میں دیوں اچھا یوں انہیں دین میں برس سوال ہو بار بار سوال کے ہو انہیں نے آسف صاحب مولانا شہبہ شریف صاحب پریس کانفرنس بکئی بھی وہ بارن چوڑن جو جو وہ پیپلز پارٹی جو سفر ہو لانگ مارچ جو ہیں وہ ہی انہیں جو ڈی ہو جے نہیں بلاول صاحب کے ڈی چوکتے خطاب کرنے ہو لانگ مارچ کے ڈی جو جنہے تیاری کے ادم اعتماد جمع کرائی وئی تھی یعنی وہ سجو جو کو معاملو لانگ مارچ جی کا طاقت بھی وہ سجی ڈائیورٹ تھی ادم اعتماد حلیوی ہاں نے نسرت وائد وائد صاحبہ جی کا گال کئی تا سانگی گڑیو گئو مجھو اصل میں ان میں سوال ہی آئے تو عمران خان ان دی خوابٹی نا اپریل تائی سنگل ڈیڑو نہ ہو جی میں ان پیجا جی کے میمبر منعرفت باد میں تھا جی کے اتا دیو جن وائیو ان کا ان ووٹ جی تکازہ نہ کئی ان جا مطالبہ تو آئیو ضرور ہو پر ان اسان خان ووٹ جی حمایت تحریک ادم اعتماد خلاف یا پینجے لا حمایت ان کون گری یعنی عمران خان تیہ کرے چکے ہو ہیں ان حت بٹی یا تحریک ادم اعتماد کامیاب کرائی ان کے انداز ہو تب ملک جی ایکنومی کولیپس دی چکی آئے پر پی ڈی ایم جو جی جماعت ہو ان ان کی انداز ہو کون ہو جتے ملک جی معیشت بی ٹی آئے ان سمجھو پہ تو سنبھال لے بی دا خان اٹھن مہن میں ستن مہن میں تی عمران خان کے دن فرش تو کرے شدو آئے بی گا لیا جنرل فیض حمید جی پولیٹی سائز کئو عمران خان پہن دور میں تاگ یاد ہوں تو آئے سائی چیف جی جی مکرر تھی پہ ان میں عمران خان جو کو اسٹین بھرتو ملک جو پی ڈی ایم جی جماعت ان تنقید کون کی چھاکان تی یو افتیال وزیریعظم جو این وہ میچوریٹی جو ثبوت رہی ہارے ہکت بدکسمتی یایت ان ملک میں جی جماعت پاور میں اچھے تھی تو بند سالن جی اندر ایدر پنجن سالن جو بندو وست کرن چروع دیا مسلم ڈی نون جو دور ہو 2013 آرن 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 خان حیشت دیکھا صورت آلوی عمران خان جی تا کہ یاد دو دیکھ کوشش کتا رہا آسان ایدر ڈرم میں two third majority کھڑی ہی سسٹم کے تبدیل کا رشن نازی ہرے بیورو کریسی ہی کنٹرول میں نا ہے ملک جو بیو دور یو کنٹرول میں نا ای ای بد بدقسمت ہی آئے نو سلط واحد صاحب آئی تے ویٹی آئے آؤ اکھن جو گوا آیا پاکستان جی ہی واحد ہوا اسیمبلی بھی جے میں میبرن کی گد کرن جو کم تحریک انصاف جو چیئرمن پان نک کند ہو جو کم بین جے حوالے ہو ہی واحد اسیمبلی بھی جے میں اکڑو آفیسر ڈیپیوٹ کھیلو جے کو سمور اندرین کے گد کرے گد کند ہو ہو اصل میں جے کہ پارلیمان کے مستقم کرنا ہند وقت تا بلیو کہو تو قومی اسیمبلی جی کا حیثت نہ اخلاقی طورتے انجھی سیاسی طورتے کو وجود کونے انہیں کرے تو جے مجھو خیال ہی آئے تو پاکستان دیر گئے رضا صاحب جے کہا پانجی رائے دنی آئے انہیں موجبتہ یہ تھی ہو نا تب عمران خان کے پانجی ٹرام پوری کرن دنی ہو جا آئے کتھے نہ کتھے ویٹ ودہ جے کہا ہنے وقت حکومت کندر پی ڈی آئے پر چھو تا اقتدار حاصل کرن جے لائے یا انہوں خوا پوئی جا جے کے سیریز سان اوئے ناظرین کے بدائے جو جڑے طریقے سان قانون میں تبدیل کیوں کیسن جا معاملہ ساگ دار جی نواز شریف جو گالی حلن تی اچن جو مقصد صرف یو یو ہی عمران خان جے قومی اسیمبلی میں موجود ہو جیا تو مجھے یقین آئے تو نیب جا بل پاس کون تھی سکنا بھی قانون سازی نتی سکنا آئے انتائی سخت قسم جی مخالفت برداشت کرنی پویا پر عمران خان سجو اسپیس کریٹ کرنی ہوا ہے انہوں اسپیس کریٹ پیرن گالی حلیوں پر بعد میں خود عمران خان صاحب یا گال کئی اسان جو گالی ہوتی صدر صاحب بنی انہوں عمران خان کے باقی شای امی سکنی اتہ ہوا کرے آئے بلکل درست پیچھو جی کے معاملات سامو انہوں صاحب آپ یہ بتائی گا جو اس وقت صورتحال ہے بزار پی ٹی آئی کے حوالے سے جو معاملات ہم نے دیکھے اگر پانچ دن کی جو ڈیٹا ہے وہ نکالی جائے خان صاحب کے انٹرویوز اور انہوں نے جو خطاب کیے ہیں تو اس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ امریکہ کا معاملہ پیچھے چھوٹ گیا ہے روس جا کر میں نے غلطی کی آرمی چیف کے مقرری کا اختیار وزیراعظم کے پاس ہے اور الیکشن اگر وقت پر بھی ہوں تو بھی میں اس کے لیے تیار ہوں اور یہ چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں تو یہ جو موقف میں خان صاحب کے اچانک سے تبدیلی آئی ہے چار وقت پر بھی ہوں گے تو بھی پی ٹی آئی یہ جیتے گی نہیں یہ بات آپ کی میں تھوڑا ساس میں مجھے یہ خان صاحب کی باتیں کوٹ کیا لیکن مجھے کہیں یہ سنائی نہیں دیا اور دکھائی بھی نہیں دیا جہا انہوں نے کہا کہ ریشیا جا کے غلطی کی کیونکہ ریشیا وہ اپنی مرضی سے اکیلے نہیں گئے تھے وہ ساری آدمی کے ساتھ ان کی پوری نیگوزیشن ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے بعد وہ گئے تھے اس طرح نہیں چلے گئے تھے کہ اپنی مرضی سوٹے اور چلے گئے اور دوسری بات جہاں تک ہے کہ ان کے پوائنٹ میں چینج آرہ ہے وہ اس لیے کہ جھگڑا بہت طویل نہ ہو اور بہت خون خواری ہو جو چیز ہو سکے امی کبھلی وہ حل ہو جائے کہ انہوں نے کہا کہ میں امریکہ کی ساریش کا سلسلہ ہے اس کو بیک برنر پر ڈال دی ہے مجھے اب ضرورت نہیں ہے اس کو ریپیٹ کرنے کی لوگوں کو پتا چل چکا ہے سب کو بتا ہے جو بھی تھا وہ سب کو سچ تھا اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو لے کے ڈریک نہیں کرنا چاہتا ہے ایک چیز جو ہو گئی سو ہو گئی اب میں آگے بڑھنا ہے داہرہ کسی بھی ملکی ہسٹری میں یا کسی انسان کی زندگی میں بھی جب ہوتا ہے تو آپ آگے کی طرف چلتے ہیں آپ پیچھے کو اگر اپنے ساتھ ڈریک کر کریں گے تو اس کو کیا کہا جائے جے جو موقف میں تبدیلی آئی ہے یہ ایک بہت پوزیٹیف چیز ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی جھگڑے اور اس طرح کی فساد نہ ہوں جو کہ ایکچیلی ٹویٹی فیفت کو ہوئے آپ نے دیکھا ہمارے چار پانچ بچے مر گئے اس میں اور اس کے علاوہ کس قدر خون خرابا ہوا عمر ایوب کے ساتھ آپ دیکھ لیں باقیوں کے ساتھ دیکھ لیں یا ڈرکٹر یاسمین وغیرہ وغیرہ تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ والی چیز دوبارہ ہو کیونکہ یہاں پہ جو انٹینئر منسٹر ہے وہ تو اپنے آپ کو گمبر سنگھ سمجھتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا اور کیا نہیں کر دے گا اس لانگ مارچ کا اس وقت مقصد کیا ہے مقصد صرف یہ ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ لینا چاہتے ہیں الیکشن کی ڈیٹ لینا چاہتے ہیں آرمی چیز کی مقررنی کہ اب ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے وہ وزیراعظم کی چائز ہے وزیراعظم نے کرنا ہے اور پلیز مجھے تھوڑا سا کمٹی کر لیں پھر میں آپ کر لی چاہتے ہیں میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ اب الیکشن جو ہے اس کی ڈیٹ ہمیں مل جائے بس جلد از جلد کی بات کر رہے ہیں کہ پھر الیکشن ہو دیکھیں انہوں نے جو ہماری ایوی ایم مشین تھی وہ بھی ختم کر دی اب جو بھی الیکشن ہوگا آپ نے دیکھا ہے نیٹو فورٹی سیون ٹو سیٹی سیون میں جو کچھ ہوا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہو گیا ظاہر ہے کہ اس سے بہت زیادہ ٹھیک ہے آپ کو بتائیں اس پالتا جی رزاق صاحب اما کو سوال کرنا چاہتے ہیں جی موجودہ حکومت نے اس فیصلے کو کنٹینیو کیا اب جب وہ ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ معاملہ مارچ تک جا کر مکمل ہوگا ٹھیک ہے مارچ میں جب مردم شماری مکمل ہو جائے گی اس کے اوپر دی لیمیٹیشن ہوگی یہ معاملہ چلا جائے گا تقریبا جون تک جون میں بجٹ آ جائے گا بجٹ کے بعد جولائے اگست میں آل نیڈی الیکشن ہوں گے اس سے پہلے تو مجھے تو ممکن ہی نظر نہیں آتے ملک کے جو سیاسی اور معاشی حال آتے ہیں وہ اس وقت یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ الیکشن ہو ابھی تو آپ کو بتا ہے بالکل صحیح آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میں اس کو نگیٹ نہیں کر رہی بالکل لیکن معاشی حالات کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں آپ کو ہم لوگ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں ایٹی پرسنٹ ہو گیا تقریبا سیونٹی فائی ایٹی پرسنٹ کے نزدی ہم پہنچ گئے ہیں پتہ نہیں کس طرح آگے چلیں گے مجھے تو یہی سمجھ نہیں آرہا بجٹ کیسے بنے گا کیونکہ مختلف قسم کے معاملات بلکل آپ بہت بہت زیادہ تو الیکشن ٹھیک ہے وہ تو صرف ڈیٹ چاہ رہے ہیں ہم ہمیں ڈیٹ بتا دیں کب اپنے الیکشن وہ اکٹوبر کا کہہ دیا آگے بس ٹھیک ہے جو بھی ہوگا اس پہ آئی ٹھیک اگری ہون ڈیٹ جی ڈاک سب ہم مدائے جو زیرا جکا ہی سجا معاملہ گفتگو علی پئی نسو صاحب صاحب امران خان میں پوزیٹیو چینج آئی آئے چینج نظر بھی اچھے بیانن میں کج دیہن کھا سمجھو پی سیاسی پارٹن کے ویہن پون دو پی ٹی بھی شامل کرنو پون دو تکیڑے طریقے سان اکتے ملکہ کے حلائن آئے جی کا معاشی صورت آل آئے دیفارڈ رزق میں مسلسل اضاف ہو تھی پی یا خاص صورت اسٹیبلشمنٹ جی والے سان جی دے طریقے سان کھلی شامل سام ہو چند پی سیاسی پارٹن کے نیٹ اکی فیصلہ کرنے پون دو ملکہ کے طریقے سان آئے اہدارن کی پانج حد میں ہی رہی کم کرنے پون دو ڈاک صاحب ہماری بین نسرت صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ اس کی جو باتوں میں تبدیل ہی آئی ہے تو اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ پہلے وہ مچور تھے ابھی مچور بندے جا رہے ہیں یا ہم جیل میں بھی رہے ہیں تو جیل میں پھر وہ کہتے تھے آفیسرز ماشیلہ کے دور کی بات کر رہا ہوں وہ کہتے تھے وہ ان کا تعلق کہیں سے بھی تھا وہ کہتے تھے جب پٹ پڑھ رہے گی تو مزہ آئے گا تو پھان صاحب پچھ پتہ بھی چلے بچ جیل جائے اور اس کے جو پارٹی چھوڑی گولیاں تو پارٹی چاہ کیوں ہمارے کہ ہم ہمارے کسی پر بلی بھی نہیں کرتے پیپلز پارٹی کم سے کم ہم تو کہ رہے کہ خان صاحب کی خدا دو دکھر کہ پیٹی آئے جو ایکسپیرینس نہ ہو پر گھٹ میں گھٹ بھان جی کچھ ایکسپیرینس ہوا آئے خواہش نسطر صاحب آئے آئے گراؤنڈ تے صورتے مختلف آئے تا شہیو جی پوزیٹی ٹی طرف بنیانت یوں آئے سیاسی پارٹ جی ویانت یوں تا بھانت تا سمجھو تا یا وقت جی سب کھا آئم ضرور ہتا آئے نسطر میراج صاحب یہ بیٹھو آئے کٹی صاحب آئے آسان جو تمام سوٹھو دوست آئے بہت آئے چود دوست آئے درنو لگو ایک میٹنگ تھا کمیٹی روم موسیم دیگ نون پیپرس پارٹی نای بھی اپس سان جی جی پارٹی زور اتے جو ایسو آن بہوس اتے جو ایسو ماں اتھ سیاسی ورکر جی اعتزاز بھی ہو رضا ربانی چیئرمن سین ایڈ کون جی آؤ بلکل اوپن تو کھائیں یا گال تو موسیم مجھے یا گال کو سیاسی ورکر آیا تو مجھے تانسا ریکویسٹ آیا تو تمہیں عمران خان بھٹے ونیو ونی گر سمجھ آیا دیمو گر سکران راندی ستھی گال کانے جی مو دیچ سب نیم دو وہ مکھے جو اتزاز چیئو تو جواب آم پو تو خیلی دوس سان جو فل جو مولا بچاندیو بھی موجود ہو وہ بیٹی نی سان سان خرشی چھا بٹے بٹھا سی اتزاز ساب بھی بیا دوس پی بٹھا سان پاٹی جائے رضا ربانی بٹھو پنبو کے چہتر خواجہ صاحب آپ نے جذبہ دیو کر یہ بات کہی ہم آپ کو بتاتے کہ ہم اور مسلم لیگ مناہے سان جی عزت میں مزو کون کہیں نبود دین عزت دنی پروپٹ کہانے سان تباتے چاہی چھڑیو ہے کہ ہی کون مین اسی عزت دار مانو ہیں تو ہی مانو نہ کیسا ہتھ ملان لائتے آرہ رہے جی اچھے تو طرف ونیان گرژے گال 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 سر ملے بار بیزت ملے ملے اگزیکٹلی لگ سر کہنے کہ پارٹ گھلی جنو تو پمند جی این وقت سر سر آخر گال جی جی جنے ونی طاقت سا بھی گال یو تین تو ازد بارے نوم نے تین دی نی جی کا کو ہی کو مطور شاہ جو کو ازد بی ملے انسا کیر گال ہی تو سمجھو تا یا گال کی مانو کی جی بریٹیش سا گالیو پر تھا ماتما گان جنال جی تو ان کے زد بلند ہوئے ہوں کی چاہی ٹکے جو مانو ہیں ان میں کڑی زد آ ہی جگہ زد دانی تو ہی ہم کے زد نازی چاہ رزاق صاحب زیارب ڈاک صاحب پان جو ایکسپیرینس شیئر کرے پی بہزار چوڑا ہمارو ہمان کے کا تبدیلی پی ٹی آئے میں نظر اچھے پہی اسلام آباد میں موجود آئے 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 چاہ آئے نپیہ سمجھو آئے جو انتے اچھا تجریح آئے سیاسی بہزار مجھے سورہ میں شاید میاں نواز شریف جرے نائل تھے سطرہ میں مجھے کیوں نکالا ووٹ کو عذر دو جو نارو خری جرے جی ٹی روڑ تا روان ہو انتا بلیف کہو پی روان دفو دوستان دی رائے بھی پنجاب جکو آئے جاگی چکو آئے میند خلاب آواز اتھن لگوا ہے پیر دفو اسٹیبلشمنٹ جے سرکردہ مانوں جا نالا بٹھی پنجاب جی ریڈرشپ انہنگے للکارے پی سوشل میڈیات جی انداز ساں ہی سجی جی کمپین اللی ہوتا آئے جی آئے پر وہ صورت آل تبدیل تھی وہ تانج سامو سال آرہو پر وہ اسان ٹھوسی رہن کی دیکھو آسو انہ کے میر جعفر میر صادق کران وہ تانج سامو آئے تو پاکستان جی اندر جی کنکہ یا خام خیال آئے تو کوئی انقلاب بچی نہیں دو تو مجھو مجھو رکیسٹ آئے تو وہ زین ما کری شر انہیں کرے تی جمع غفیر مانو گٹین میں مختلف وقت جانی دشمن بر جی بھی دائیں کروڑ روپیں جو مل ساڑھے شرین آئے ساڑھے شرین آئے سو ہن صورت آل جی جی جو جنہ میا نواز شریف جی آگوانی میں کوئی انقلاب نہ آئے تو عمران خان جی چمڑ کوئی انقلاب کون عمران خان جی خوض جی مخالفت کند وہ نواز شریف نہ کند وقت تو ان کے درست ثابت زہرہ نسل صاحب مجھے بتائی گا کل کے لئے پی ٹی آئی نے ایک آئے کہ خان صاحب اسلام آباد آنے کا اعلان کریں گے تو کس طرح سے آپ حکومت سے الیکشن کی ڈیٹ لیں گے کیا اتنے لوگ آ پائیں گے یا پھر وہی پچیس میں والی صورت حال ہم دیکھیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی تقریب کاری ہوئی ہو آج تک کتنے بڑے بڑے جلسے پچاس تقریبا تو جلسے کی ہیں پچھلے بہینوں میں سارے ملا کے اور اتنے بڑے جلسے کہ ہر شہر کی ہسٹری جو ہے وہ ٹوٹ رہی تھی تو مجھے بتائیں کہ اب جو کچھ بھی ہو رہا روز آنا آج میں پرویس سٹک کی ریلی دیکھ رہی تھی کہ اتنے سار ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے کہ کتنے لوگ اور یہ صرف ایک شہر یا ڈیل شہر کے لوگ ہوتے ہیں اور جب یہ سارے اکھٹے ہو کے یہ پہنچیں گے تو مجھے بتائیں پنڈی تو رواد تک چلا گائے گا کہ اتنے زیادہ لوگ ہوں گے سب آج جاتے ہیں اور یہاں سے اگر کوئی خدا خاصتہ رانہ صلی اللہ جس طرح میں نے کہا کہ وہ بننے کے چکر میں رہتے ہیں ہر وقت کہ اگر انہوں نے کوئی فائرنگ شروع کر دی یا ٹیر گیس یا اس طرح کی چیزیں جو پیشی دفعہ انہوں نے کیا تھا تو وہ میرے خیال میں اس طرح نہیں کر پائیں گے جیسے پیشی دفعہ انہوں نے کیا بابا تکب انڈین میں فیصل ہوتی وین دو انہوں سا گروگر سبان عمران خان لانگ مار جو اعلان کرن ونیو پیان پرگرم میں ذکر گند آسی کال سیون برسا پیش ایل افسوس سا اقوا کے جوال سے وقت کے بریک جسے سا کرنے جائے موسیقی موسیقی جو معمول اندر لال شہباز جی درگا سکھ کھنیا چی رہا ہوا تصنن وین کلٹی تھے سبب ہی حادثوں پیش آئے وین میں چوٹری جنہ سوار ہوا جنما وین جنہ جنہ زخم آئین آئین جنازہ نماز ادا کئی آئین انہ وقت مزمت تنقید خبروں انکار جیڑیوں روایتیوں گالیوں تھی رہیوں آئین پر کچھ ڈین میں سب کچھ وسری وین وری ساگی روایت برقرار رہن دی نائل حکمران کرپٹ کامورن کے پک آئین تصنن خلاف کچھ بھی نہ تھی دو جن جایتے پانی جو کھڑو ٹھائل آئے جتا روڈ کے متبادل رستو کٹواری جائے تے کری پہی آئے جے کو کٹ ویڈیوز میں واضح طور تے نسی سکجے تو موجود چھوڑن ہوئے پنجن سالن کھاں ہی روڈ مکمل چھوڑن آئے تھی سگیو باویین جڑن جی وین میں چوٹرین جڑن کے سفر جی اجازت چھوڑن ہوئی چھا وین جو مینٹیننس سرٹیفیکٹ موجود ہو اگر نہ ہوئے تو انہ وین کے روڈ اچان جی اجازت چھوڑن ہوئی دنیا جی سدریل ملکن میں ڈرائیون لائسنس لائے مکمل پراسس اندھوا ہے جی میں جسمانی توڑے زینی ٹیسٹ ورطی وین دیا ہے گارڈین روڈ موجود نشان جی مکمل جان دنی وین دیا ہے جی کو اکثر مارن جی مرن جو لائسنس ثابت تھے تھو گارڈین جی مقرر کتھل سپیڈ کان ودی سپیڈ نظر چی اکثر مسافر گارڈین جا ڈرائیور درائیون دوران موبائل توڑے نشیاور شہن جو استعمال پنکند آہن روڈن جی حالت بہتر نہ ہے سندھ میں جگہ جگہ تے روڈ ٹیکس اگاری تکیو انیتی پر روڈ سیفٹی اے حادثہ تھے ان وقت کو بھی ریسکیو انتظام نہ جن کرے کترہ انسان اسپتال پہنچن کا اگ گھنی رت ورن سبب بے زندگی جنگ ہارائے ویان تھا آج سن کھا پوئے ڈرائیور رن توڑے ٹرانسپورٹ مالکن خلاف نئی ٹرانسپورٹ مافیا کو کنٹرول کرن وارو نظر اچی رو آئے انہیں پروگرام جو اگ پانچ پیانی تو پہتو پانچ مزبان میرا جب اجازت طلاب آئے